بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرینڈز کیسی ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں بہت ہی پیارا یونیک اینڈ ٹرینڈی دوپٹے کے پلوں پر بننے والا ڈیزائن لے کی آئی ہوں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اس ڈیزائن میں سلائم مشین کا کوئی بھی کام نہیں ہے ہاتھ کی مدد سے ہم یہ ڈیزائن بنائیں گے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا یہاں پہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا ہاں جی تو یہ ڈیزائن دوپٹے کے پلوں کے ساتھ ساتھ فراؤکس بھی بنائیں گی بچوں کی فراؤکس بہت پیاری لگیں گی لان کے دوپٹے یا شیفون کرنکل کے دوپٹے ہوتے ہیں ان پہ یہ ڈیزائن بنا ہوا بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم نے سینٹر میں ایک پہلا نشان لگانا ہے اس کے بعد پھر ہم اسے ملائیں گے پھر دوبارہ جو ان کا سینٹر بنے گا وہاں بھی ہم نشان لگا لیں گے اور اگین پھر ہم نے ملانا ہے اور سینٹر میں نشان لگا لینا ہے ایک پلو پہ ہمارے نو لٹکن لگیں گے اس طریقے سے ہم نے سارے نشان جو ہے اڈار کر لینے ہیں اس کے بعد ہم الگ سے فیبرک لیں گے میں یہاں پہ بلیک اینڈ سی گرین کنٹراس میں فیبرک لے رہی ہوں ٹھیک ہے یہ نیٹ فیبرک ہے اور عام آپ لوگوں کو لوکل مارکیٹ سے بھی ملتے گا اس کو ہم نے جو ہے اچھے سے فولڈ کر لینا ہے اور تقریباً فائی بائی فائی انچ کے سکوئر پیسیز کٹ کر لینے ہیں اچھا یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے نیٹ فیبرک کیوں یوز کیا ہے دیکھیں ہم نے لٹکن بنانے ہیں ایک پہلی بات تو یہ اس کے دھاگے وغیرہ نہیں نکلیں گی ٹھیک ہے دوسری بات یہ اچھی ہوگی کہ ہمارے لون کے ڈریسز کے ساتھ جو دوپٹے ہوتے ہیں وہ لون کے ہوتے ہیں یا شیفون کے ہوتے ہیں تو ان کا لائٹ ویٹ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر ہم ایسی ڈیزائننگ کریں گے جو دوپٹے کو مزید خوبصورت بنا دیں گے اب دیکھیں ہم نے سرکل ایک شیف ڈراک کر لینے ہیں فور بائ فور انچ کا سکیئر پیس لیں گے اس کو ہم نے سرکل کی شیف ڈراک کر لینے ہیں اب ہمیں سرکل کو یہ ہمارا پیٹرن بان جائے گا اس نیٹ کی فابرک اوپر رکھیں گے جو ہم نے فائی بائ فائیو انچ کے سکیئر پیسز کٹ کیے تھے اور اس کو پین اپ کر کے کٹ کر لیں گے اچھا میں دو طریقے آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ ہم سرکل کس طریقے سے کٹ کریں گے پہلے تو ہم نے سینٹر میں پین لگائی ہے اور ایسے ساتھ ساتھ ہم نے سرکل کی کٹ کرتے جانا ہے ہاں جی یہاں پہ دیکھیں اب جو دوسرے ہم نے کٹ کرنے ہیں اس کے اوپر سرکل پیٹرن رکھیں گے اور اس کے سائٹس پہ ہم نے ڈراک کرتے جانا ہے مطلب سرکل ڈراک کر لینا ہے یہ تھوڑا سا مشکل سٹیپ ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو دونوں بتا دیئے ہیں آپ جو بھی آسان لگے اس کو فالو کر لیجئے گا اب اس کے سینٹر میں ہم نے پینز لگانی ہے اور ساتھ پہ کٹ کر لینا ہے جی تو پیارے بیورز جب تک میں کٹ کرتی ہوں آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے جلدی سے اور کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو ٹیٹوریل آج کا کیسا لگا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ہوسنا زیادہ ضرور کیا کریں مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں فیبلی میبرز کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں ہاں جی تو یہاں بھی ہمارے لٹکن کے لیے سرکل تیار ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوں گے پلز بیگڈز موٹی جو بھی آپ کے پاس سوی لیبر ہوں یا کنڈراس میں آپ یوز کا سکتے ہیں اب یہ جو ہم نے مارکس لگائے ہوئے تھے اور یہاں پہ ہم نے لٹکن بنا کر لگانے ہیں سب سے پہلے اُڈی سائٹ سے ہم نے پہلے سٹیچ لینا ہے اور تقریباً دو سے تین ٹانکیں اٹھا کے اسے مضبوط کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں پہلے دو چھوٹے موٹی یوز کر رہی ہوں اس کے بعد ایک بڑا موٹی اور اس کے بعد پھر میں نے دو چھوٹے موٹی یوز کیے ہیں اس کے بعد ہم لٹکن بنانے کا طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا یہ جو موٹی ہیں یہ آپ لوگ کسی بھی سائز کے مطابق یوز کر سکتے ہیں آپ نے دو پٹے کی ڈیزائنی کے مطابق یوز کر سکتے ہیں جو بھی کلر یوز کرنا چاہیں یہ آپشنل ہے اس کی جگہ پہ آپ سپیکر ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں لٹکر میں یوز ہوتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں بیڈز بڑے یوز کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ پہلے ہم نے سرکل لے لیا ہے بلیک لر کا اس کو ہم نے ایسے فولڈ کرنا ہے پرائنگل فولڈ کر رہے یہ دیکھیں ون ٹائم فولڈ کیا اگین فولڈ کیا اور یہ دیکھیں جو کھلی سائیڈ ہے وہاں سے ہم نے ایک لیئر کو اوپر کی طرف فولڈ کر رہا ہے اور دوسری لیئر کو نیچے کی طرف فولڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا ایک بہت ہی پیارا سا فلار ریڈی ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم نے سارے لٹکن تیار کرنے ہیں اب لگانا کس طریقے سے اگور کیجئے گا ہاں جی اب دیکھیں اس کی جو نوک ہے وہاں سے ہم نے سوئی نہیں گزارنی توڑا سا نیچے ہم نے تقریبا انجس ٹیپ کے جو دو پوائنٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اتنا سا ہم گیپ دیں گے اور یہاں سے ہم نے سوئی گزارنی ہے اس طریقے سے اب اسے دو سے تین ٹانکیں دوسرا سرکل لیں گے اس کو بھی ہم نے پہلے ون ٹائم فولڈ کیا پھر ٹو ٹائم فولڈ کرنے کے بعد اوپر والی لیئر کو اوپر کی طرف فولڈ کر دینا ہے اور دوسری لیئر کو نیچے کی طرف فولڈ کر کے اس کی بھی ہم نے نوک سے سوئی نہیں گزارنی یہ دیکھیں اتنا ڈیفرنس ہونا چاہیے نوک سے نیچے یہاں سے ہم نے سوئی گزارنی ہے تاکہ جو سائٹ سے اس کی جو کنارے ہیں وہ اوچے سے فولڈ ہو سکیں اب یہ دیکھیں نیچے والے جو بلیک ہم نے فلار بنایا تھا یا لٹگم بنایا تھا اس کے اوپر رکھتے ہوئے اسے بھی دو سے تین ٹائمکیں لگائیں گے پہلے اسی پوزیشن سے جہاں سے ہم نے سوئی گزاری تھی اب جو ہے دو تین ٹائمکیں لگانے کے بعد اس کو ہم نے اس کی نوک کی طرف لے کے آنا ہے یہ دیکھیں یہ نوک کی طرف آگے یہاں بھی دو ٹائمکیں لگائیں گے اب ہم نے واپس ان جو موٹی ہم نے لگائے تھے بیڈز لگائے تھے اس کے اندر سے سوئی گزار کے دو پٹے کی طرف لے کے جانا ہے وہاں جا کے اسے فکس کر کے پکر کر لینا ہے اسی طرح سے ہم نے سارے لٹکن انتیار کر لینا ہے اچھا دیکھنے میں یہ آپ لوگوں کو بہت مشکل لگ رہا ہوگا لیکن آپ یقین کریں کہ مشکل بلکل بھی نہیں ہے اور بہت مزا آئے گا جب یہاں بھی ڈیزائن بنائیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم بچوں کی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں ہاں جی تو فائنلی الحمدللہ دو پٹے بھی ڈیزائن ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اور دو پٹہ شیفون کا تھا اس ڈیزائن کے بعد دو پٹے کی گریز بہت زیادہ ہو گئی ہے تو آئے ہاپ سو آپ لوگ بھی یہ ڈیزائن ضرور ٹرائے کریں گے اگر آپ میری ویڈیو دے کے کوئی ڈیزائن بناتی ہیں تو آپ ضرور محصہ شیئر کیا کریں وٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیا کریں یا انسٹا پہ مجھ سے ڈی ایم کیا کریں تو آئے ہاپ سو آج کا ویڈیو آپ لوگ نے خوب انجوائی کیا ہوگا ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے حسنا فضائے ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے لازمیں بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ٹیٹوریل کیسا لگا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ